آج ہم بنائیں گے بہت ہی سوادشت سموسا بجار جیسا سموسا گھر میں بنائیں گے بلکل ہی آسان طریقے سے بنا تام جھام کے اور گھر کی ہی چیزوں سے آئیے اسے دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم میڈیم سائج کے چمچ سے چار چمچ میدہ لیے ہیں اسے کرس کر کے پرجمائن ڈالے ہیں اور موم کے لیے ایک چمچ گھی اور ایک چمچ دیل اسے ڈال کے اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں آپ چمچ نمک ڈالے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے ٹائٹ ڈوہ بنا لیتے ہیں دیکھیں ڈوہ بند کے تیار ہو گیا ہے اسے ہم 20 منٹ کے لیے ڈھک کے چھوڑ دیتے ہیں اب سموسا کا فیلنگ بناتے ہیں اس کے لیے ہم چار بڑا سائج کا آلو اُبالے ہیں اسے پھوک کی مدد سے ہم ٹکلے کر لیے ہیں اور مسالہ میں ایک چمچ جیرہ ایک چمچ سوپ ایک چمچ دھنیا لیے ہیں اسے ہم سیکھ لیتے ہیں اور اسے دردرہ پیچھ لیتے ہیں دو چمچ سیل ڈالے ہیں سیل گرم ہو گیا ہے اس میں تھوڑا جیرہ تھوڑا سوپ ڈال کے اسے چلاتے ہیں تھوڑا عدرت کا ٹکڑا رس کر کے ڈالے ہیں تین چار ہرامیرچ باریک کاٹ کے ڈالے ہیں اگر آپ کے گھر میں بچہ ہے چھوٹا تو سیکھا نہیں کھاتا ہے تو نہیں ڈالیے یا کم ڈالیے تو مٹر ڈالے ہیں مسالہ میں ایک چمچ جیرہ ڈالے ہیں جو مسالہ تیار کیے ہیں دو چمچ ڈالتے ہیں ایک چمچ ہلدی دو چمچ آمچون پاورڈر ہاپ چمچ کسمیری لال میرچ پاورڈر اور ہاپ چمچ گھول کی پاورڈر اسے ہم بھوئن لیتے ہیں دو چمچ بیسن ڈالے ہیں اسے بھی ہم اچھے طرح سے بھوئن لیتے ہیں دیکھئے مسالہ ہوجا گیا ہے اب اس میں ہم آلو ڈال دیتے ہیں آلو کو ہم اچھے طرح سے بھوئن لیتے ہیں اس میں سواد انسان نمک ڈال کے اسے اچھے طرح سے بھوئن لیتے ہیں اس میں تھوڑا دھنیا پتہ ڈال دیتے ہیں دیکھئے سموسہ کا فیلنگ بن کے تیار ہے اب تھوڑا اسے ہم مل لیتے ہیں اور اسے لمبا کر کے ٹکڑا ٹکڑا کٹ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور اسے لمبا ہی بھی لیے نہ زیادہ موٹا نہ بتلا اور چاکو کے مدد سے اسے کٹ کے اسے چاروں طرح پانی لگا کے اسے کون کی طرح بنا لیجے اور پانی سے ہی چپکا دیجے اس میں آلو کا فیلنگ ڈال دیتے ہیں آلو اور چاروں طرح پانی لگا کے اسے چپکاتے ہیں دیکھئے بن کے تیار ہے اسی طرح سارا بناتے ہیں اسے ایک اور بنا کے دکھاتے ہیں اب اسے فرائے کرتے ہیں تیل گرم ہو گیا ہے اسے دھیمی آنچ پہ ہی فرائے کیجئے گا کیونکہ تیج آنچ پہ کیا ہوتا ہے اوپر کا لیئر براؤن ہو جاتا ہے اندر سے کچھاپن ہی رہ جاتا ہے آپ جب بھی اسے ٹرائے کیجئے گا تو بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسا لگا ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور فرینڈ اور فیملی میں سیئر کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے گا موسیقی